بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی على رسوله القریب اسے بھی علاج کیا جاتا ہے کیونکہ مؤثر بھی ذات جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس میں جو اثر ڈالتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سوئی اثر ہوتا ہے بلکہ عملیات کی فیلڈ کے اندر اس شعبے کے اندر بہت بڑا عمل دخل انسان کے حسن زن اور یقین کا ہے کیونکہ بعض وقت آپ نے دیکھا ہوگا لوگ ایسے بندوس کے بعض بھی شفایاب ہو جاتے ہیں جن کو اس عملیات کا ایک ذرہ بھی علم نہیں ہوتا کیوں ان کا اعتقاد ہوتا ہے ان کے اوپر یقین ہوتا ہے جو حدیث صریف کے اندر جو نظر اتاننے کا عمل ہے اس کی زیل کے اندر علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ عمل عزبانے کی نیت سے کرے یا اس کی تاثیر کے اندر اس کو شک ہو یا اس مذاق اڑاتا ہو اس کے دل کے اندر اس کا یقین نہ ہو تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا کبھی بھی اس کے لئے یہ عمل کام نہیں کرے گا تو اسی طریقے سے جو صورت المؤمنون کی چار آیات ہیں اس کی متعلق جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقاعدہ قسم کھا کے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر کوئی یقین کے ساتھ ان آیات کو پہاڑ کے اوپر بھی پڑھ کے پھونک دے گا تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے گا تو یہاں بھی حدیث شریف میں جہاں ذکر ملتا ہے یقین کا ذکر ملتا ہے یعنی جو بھی انسان عمل کرے تو اس کے اندر یقین ہونا چاہیے انسان کا بگ یہ ہے کہ جس طرح دنیا کے اور اسباب ہیں یہ عمل بھی ایک سبب ہے اس کے اندر بھی اثر ڈالنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو اس کے اندر تاثیر پیدا ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوتا تو عمل فائدہ نہیں دیتا اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے